دوستو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو دنیا کو گھوم پھر کر نہ دیکھنا چاہتا ہو اور اس کی خوبصورتی کو انجوائی نہ کرنا چاہتا ہو لیکن سٹڈی، چوب، بزنس اور ان سب کے بعد ٹائم ہی کہاں بچتا ہے کہ دنیا کو گھوم پھر کر دیکھا جائے لیکن آپ کیوں پریشان ہیں ہم ہیں نا آپ کے ساتھ یوٹیوب پر آپ کو دنیا دکھانے کے لیے اور آج بھی ہم کچھ ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں آپ کو دکھائیں گے نو ایسی چیزیں جو آپ پہلی دف لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کھینٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پائپ لائن بلاسٹنگ شاید آپ کو لگے کہ یہ مناظر ٹریمورس مووی کے ہیں یا شاید ریت کے نیچے کوئی بہت بڑی بلا چھپی ہے جو ہماری زمین پر آ گئی ہے لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پائپ لائن بلاسٹنگ ہے بہت معمولی سا کام جو ایسی ہر کنسٹرکشن میں ہوتا رہتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے جبکہ زمین کھ دوستو دراصل زمین ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی اس کی پرتیں کہیں سے سخت ہوتی ہیں تو کہیں سے نرم کچھ اتنی سخت ہوتی ہیں کہ وہاں کوئی بھی مشینری کام نہیں کرتی لیکن اس کا یہ مطلب تو بالکل بھی نہیں ہے کہ اب وہاں کوئی کنسٹرکشن ہی نہ کی جائے اس لیے بلڈوزر اور ایکسکویٹر کے کام کرنے سے پہلے زمین کو نرم کرنے کے لیے وہاں یہ سیریز دھماکے کیا جاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس کو آگ لگاتے ہوں گے تو بالکل بھی نہیں بلک کہ ایک ڈیٹونیٹنگ فیوز وہاں لگایا جاتا ہے جس کو نکالنے سے یہ دھماکے سٹارٹ ہو جاتے ہیں بچے تو اپنے ہی موڑ والے ہوتے ہیں ہر کام نئے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے ہم میں سے ہر ایک نئے اپنے والدین سے بچپن میں یہ فکرہ تو ضرور سنا ہوگا کھانے والی چیز سے کھیلتے نہیں ہیں اور ہمارے آج کے یہ ہیروز انہوں نے لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کو کچھ زیادہ سیریز لے لیا اور اب وہ کھانے والی چیزوں سے کھیلتے بلکہ ان کو بجاتے ہیں جی ہاں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ دنیا دنیا کا واحد سبزیوں سے بنا ہوا ارکسٹرا ہے اور یہ گروپ موسیقی کالات سے دھنے بنانے کی وجہ سبزی سے دھنے بجاتا ہے اور جب کام حتم ہو جاتا ہے تو اسی سبزی کو خود بنا کر کھا لیتے ہیں روزی اور روٹی دونوں کا کام چلتا رہتا ہے جب فرس ٹائم 1988 میں ویانہ آسٹریہ میں اس گروپ نے اپنا فرس ٹائم سبزیوں سے دھنے بنانے کا کام شروع کیا تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لوگ اتنے پاپولر ہو جائیں گے کہ پوری دنیا میں ان کے شوز ہوا کریں گے اور ہر دفعہ نئی سبزیاں شامل کر کے یہ نئی دھنے بنائیں گے یہ دھنے بنانے کے لیے گاجر مولی پیٹھا اٹماٹر اور مرچیں بھی ہر چیز یوز کرتے ہیں ویسا تیز مرچ کے بعد دھنے بھی تیز ہو جاتی ہیں نا ان کو بس ایک پرابلم آتی ہے کہ ان کو ہر دفعہ موسیقی کے اپنے آزار نئے غریبنے پڑتے ہیں پہلے تو وہ بنا بنو کے کھا چکے ہوتے ہیں نا الیکٹریکل ٹریکس اب یہ کوئی راز کے بات تو ہے نہیں کہ گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ماحول دوست گاڑیاں بنانے کے لیے بہت کام کر رہی ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بہت بڑے ٹریکس اور ہیوی ٹرائلر یہ بھی بجلی پر چل سکتے ہیں ٹرینز تو اپنے چلتی دیکھی ہوں گی لیکن گاڑیاں بھی بیٹریز پر چلتی ہیں لیکن بجلی پر اتنے بڑے ٹرائلر چلنے کا یہ ایکسپیرینس آج ہم آپ کو دکھائیں گے تو اس ٹرینس کی شروعات صرف چند یورپین کنٹریز میں ہوئی ہے یایسے جرمنی میں ای ہائیوے لین فرانک فرٹ کو قریبی انڈسٹریل زون سے ملاتی ہے اور سویڈن میں یہ تجربہ 2016 میں فرس ٹائم کیا گیا پائدہ ہوئے یہ ماحول کے لیے بہت اچھی گاڑیاں ہیں میرا مطلب نہ شور نہ دھوان ٹرٹ نمبر فور انیوزیل ٹرنیڈو آپ نے بہت سی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں قدرتی آفات دکھائی جاتی ہیں ان میں سے اکثر بہت نایاب ہوتی ہیں کیونکہ جب کوئی مصیبت آتی ہے آفت آتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے تب ویڈیو بنانے والا اپنی جان رسک میں ڈال کر ایسی نایاب ویڈیو نکال سکتا ہے ہمارے پاس بھی آج آپ کے لیے ایک ایسی ہی ریئر ویڈیو ہے جس میں ٹرنیڈو کا منظر کیمرے میں محفوظ ہو گیا ٹرنیڈو جس کو آپ مرتو میں ہوا بگولا بھی کہہ سکتے ہیں بہت حیرت انگیز نظارہ پیش کرتا ہے اور بہت خوفناک بھی ہوتا ہے چھوٹے موٹے ہوا بگولے تو آس پاس دیکھنے کو مل ہی سکتے ہیں وہ بھی کبھی کبار لیکن جو سیدھا آسمان کو چھوئے ایسے ٹرنیڈوز بہت کم ملتے ہیں اور یہ اتنا ریئر ہوتا ہے کہ میڈی اٹرالوجسٹ اس کو کوئی بھی نام دینے سے ابھی تک آثر ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹرنیڈو ایک میکسیکن ریاست نیروبی میں کئی سال پہلے دیکھا گیا یہ قدرت کا ایک ایسا کرشمہ تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے ہی رہ گئے لیکن جو لوگ اس حیرت انگیز منظر کو فلما رہے تھے انہوں نے تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کے لیے منظر کیچ کر لیا لیکن اگر کبھی آپ ایسے سین میں آ جائیں تو کبھی بھی ایسا کرنے کی کوشش بلکل مت کیجئے گا بلکہ شیلٹر ڈھونڈیے گا کیونکہ اس سے بہت کچھ بہت دور دور تک گرتا ہے ہماری کچھ ویورز ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی سکول جاتے ہوں گے کچھ عرصہ دراز سے اپنی سٹڈیز ختم کر کے بیٹھے ہوں گے کچھ بھی ہو لیکن ہمارے دماغ میں وہ خوبصورت یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں اور ہر کوئی اس دور میں واپس جانا چاہتا ہے اور یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا لیکن نیبال کے ایک آدمی جس کا نام درج کمائی ہے کا معاملہ کچھ الگ ہے کہتے ہیں نا کہ بڑا ہو کر آدمی پھر بچہ بن جاتا ہے درج کمائی بھی انسر سال کی عمر کا ہو کے بچہ بن گیا اور 59 یئرز کی ایج میں اس نے سکول جانا شروع کر دیا یہ ویڈیو 2016 میں فلمائی گئی تھی جب تک درج کمائی دنیا کا سب سے زیادہ عمر کا ریگولر سکول کا بچہ تھا اور تب تک کلاس ٹین کو عبور کر چکا تھا اور اس کی عمر 69 یئرز ہو چکی تھی درج کمائی صبح ناشتہ کر کے گھر سے نکلتا ہے 20 منٹ کا سفر طے کرتا ہے اور سکول پہنچتا ہے اس کے کلاس فیلوز کو بھی اس کی ایج سے کوئی پرابلم نہیں ہے جب بھی کچھ کرنے کا ارادہ کوئی کر لے تو پھر کچھ بھی اس کو روک نہیں سکتا درج جب چھوٹا تھا تب سکول نہیں ہوتے تھے اور جب سکول بن گئے تب درج بڑا ہو چکا تھا لیکن اس نے کمال کر دکھایا اب تک ویسے درج گریجویٹ ہو چکا ہوگا ہماری لیسٹ میں بہت ساری حیرت انگیز چیزیں ہیں لیکن اس کے بارے میں میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اس جیسی چیز پہلے نہیں دیکھی ہوگی کیونکہ ٹوین فیوزلیج پلین صرف کچھ عرصہ پہلے اپنی فرسٹ فلائٹ لینے کے لیے آئے جب یہ فلم بنا لی گئی یہ سمان بردار جہاز ہے جو امریکن ہے اور فیوچر میں فلائنگ سیٹلائٹ لانچ پیڈ کے طور پر بھی یوز کیا جائے گا جیسے راکٹ اور سیٹلائٹس کو لانچ کیا جا سکے گا اگر یہ جڑوان جہاز ہسٹری کا پہلا جہاز نہیں ہے لیکن اتنا بڑا جڑوان جہاز پہلا ہے لیکن جو بھی ہے ہے بہت شاندار بوری دنیا کی ہسٹری میں اس سے بڑے پر رکھنے والا جہاز پہلے موجود نہیں ہے یہ جہاز 170 میٹر لمبا ہے یعنی دنیا کے چوتھے بڑے مجسمیں جتنا جو کہ جاپان میں ہے ابھی تک سب سے زیادہ سپیڈ جو یہ جہاز حاصل کر سکا ہے وہ 304 کلومیٹر پر آر ہے لیکن یہ اس کی اکسٹریم سپیڈ نہیں ہے یہ سے زیادہ تیز بھی اٹھ سکتا ہے سکائی سکریپر واترفال فلک بوس واترفال ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا میں آپشارے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن چائنا میں اب آپشارے دیکھنے کے لیے شہر سے باہر جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپشاروں کے حسن سے لطف اٹھانے کے لیے کہہ جانا اب نہیں پڑتا کیونکہ 121 میٹر اونچی فلک بوس عمارت سے نیچے پانی گرا کر یہ آپشار بنائی گئی ہے یہ پچھلی گرمیوں میں سٹارٹ کی گئی جس نے پوری دنیا کی توجہ حاصل کر لی 108 میٹر اونچی یہ آپشار لگتی تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے نیچے نہانا بلکل ممکن نہیں ہے اور یہ آپشار اور یہ نظارہ اتنا مہنگا ہے کہ 120 ڈالر پر منٹ کے حساب سے اس کا بجلی کا بل بنتا ہے جی ہاں یہ 120 ڈالر ایک منٹ میں بجلی کنزیوم کر جاتا ہے لیکن ایک بات ہے یہ ہے بہت الگرمن فرید حتیٰ کہ جب پہلی دفعہ اس کو آن کیا گیا تو مقامی لوگوں نے اس کو سلاب سمجھ کر سیکیورٹی کو کال کر لیا کہ یہ آسمان سے سلاب اچانک کہاں سے آ گیا چائنیز تمہارا بھی جواب نہیں چوتھ نمبر ایٹ کیترل میڈ اف بریڈ دوستو یہ تب کی بات ہے جب میڈل اسٹ کی حکومت ہوا کرتی تھی شاہی ہندان کا سان بیاغیوں میں جانے کا پروگرام بن گیا اور وہاں ان کے شایان شان استقبال کی تیاریاں ہونے لگی لیکن ایک بہت بڑی پرابلم تھی کہ وہاں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب غریب کسان تھے اور ان کے پاس پادشاہ کے شایان ایہان کوئی ایسی چیز تھی نہیں جس سے وہ پادشاہ کا استقبال کر سکتے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ وہ چیز استعمال کی جائے جو ہر گھر میں موجود ہے ییس بریڈ سان بیاغیوں میں ایک روایت تھی کہ جب جنگ جو جنگ لڑ کر وہاں اپنے ملک میں واپس آتے تھے اپنے ٹاؤن میں واپس آتے تھے تو ان کا بریڈ کے ساتھ محراب بنا کر استقبال کیا جاتا تھا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے سوچا کیوں نہ کہ اسی بریڈ کے ساتھ ایک چرچ بنایا جائے ایک گرجہ گھر بنایا جائے جس میں بادشاہ کو ویلکم کیا جا سکے اور ایسا ہی کیا گیا وہ ایک شاندار چیز تھی اور تب سے لے کے اب تک یہ وہاں کی روایت بن چکی ہے وہاں ہر سال ایسے گرجہ گھر بنایا جاتے ہیں جو بریڈ سے بنے ہوتے ہیں آل دو اس کو بنانے میں تین مہینے لگتے ہیں لیکن یہ ایک شاندار چیز بنتی ہے اور ابھی آپ کو ایسے گرجہ گھر دیکھنے کے لیے بادشاہ یا ملکہ ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ آج کل خود بھی وہاں پیدھار سکتے ہیں اور جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بریڈ سے گرجہ گھر کیسے بنتا ہے اور یہ گرجہ گھر جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بہت دور دور سے وہاں آتی ہے اب صرف بریڈ سے نہیں بنتا فلیور بھی شامل ہو گئی ہیں بریڈ کے ساتھ ساتھ پاستا اور سیریل بھی شامل کیا جاتا ہے پیپر سکلپچر ہماری آج کی آخری سٹوری ہے کیوبک امریکن کاغذ کے مجسمے کی اور اگر ہم آپ کو پہلے نہ بتائیں کہ یہ مجسمے کی اس چیز سے بنے ہیں تو بلیو می یو کنیٹ ایون جج کبھی بھی گسنگ کر سکیں گے کیونکہ جب تک یہ بند پڑے ہیں تو یہ بالکل عام مجسمے ہیں فلکس نامی مجسمہ ساتھ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا تھا اس کے اردگرد ہر طرف کاغذ پڑے ہوتے تھے ایک دفعہ اس نے بہت سارے کاغذ کٹے جھوڑ دیئے اور بائی چانس اس کے دماغ میں یہ آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس سے مجسمہ بنایا جائے اور اس نے اس پہ محنت شروع کر دی اور اس یونیک آئیڈیا کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کئی سال لگے اور آج فلکس سیمپر ایک مشہور مجسمہ ساتھ ہے پیپر سکلپچر اس کی سپیشلٹی ہے پیپر سکلپچر اس کے سب سے زیادہ بنائے جانے والے مجسمے ہیں اور ایک مجسمہ بنانے میں کم از کم ایک مہینہ لگتا ہے اور ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے لیے کتنا صبر درکار ہے اگر آپ بھی امریکہ جائیں تو فلکس سیمپر کو ضرور ملیے گا اس کی ایکسیبیشن روٹین کے ساتھ ہر مہینے لگتی ہے اور ہمارے پاس آج کے لیے اتنا ہی تھا امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو تینکیو ویڈیو مچ اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ